کیا آپ جانتے ہیں ٹرپل ون برگیڈ کے ٹیلنٹیڈ کیپٹن محمد سفدر ایوان جب نواز شریف کے ایڈی سی ہوا کرتے تھے اور پرائیم منسٹر ہاؤس میں رہتے تھے تب ان کا سترہ سالہ مریم نواز سے پہلا انٹرودکشن کب ہوا تھا مریم نواز کی کیپٹن سفدر سے شادی کن حالات میں ہوئی اور سارے واقعے کی حقیقت کیا تھی کیپٹن سفدر نے اپنی سرورسز کے دوران بے نظیر بھٹو کا دل کیسے جیتا تھا کیپٹن سفدر جنرل باجوہ کی مخالفت میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں کادیانیوں کو اپنا بھائی کہنے والے نواز شریف کا داماد کیپٹن سفدر کادیانیوں کا سب سے بڑا دشمن کیوں سمجھا جاتا ہے تو جناب آج کی ویڈیو میں درویش کہلائے جانے والے سابق ایم این نیک کیپٹن محمد سفدر آوان کی مکمل پولٹیکل کیریار اور ان کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اردو الارٹس اور میں ہوں ڈاکٹر ارفان عزیز آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا آج سے ساٹھ برس قبل انیس جنوری انیس سو تریسٹھ کے روز مانسیرہ کے ایک گاؤں میں اسحاق آوان کے گھر میں بیٹے کی پدائش ہوئی والد نے اپنے لال کا نام محمد سفدر رکھا یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیپٹن سفدر کا گھرانا ایک دیندار گھیرانا تھا اور مانسیرہ کے لوگ بتاتے ہیں ان کے دادا اللہ کے ولی تھے ایوان حاشمی و نسل ہیں اور حضرت علی علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں تام یہ لوگ غیر سید ہیں کیپٹن سفدر کے والد محمد اسحاق مسرور اپنے علاقے کے جانے پہچانے شائر تھے کیپٹن سفدر کے چچا نے قیام پاکستان سے قبل آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا اور وہ تحریک پاکستان کے لئے کوشان رہے 1965 کے صدارتی انتقابات میں محترمہ فاطمہ جنہ ہزارہ ریجن کے دورے پر آئیں تو کیپٹن سفدر کی والدہ حاجرہ بی بی فاطمہ جنہ کی پولنگ اجینٹ بنی تھی اور اس وقت دو سالہ محمد سفدر اپنی والدہ کی جھولی میں تھے محمد سفدر اوان نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی میٹریک اور پھر انٹر میڈیٹ کر لینے کے بعد وہ پاکستان میلٹری اکیڈمی کا کول چلے آئے اور یہاں انہیں پاک آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹینینٹ کمیشن ملا کیپٹن سفدر خود بتاتے ہیں میں اپنی جوانی میں اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا کہ میں جب بھی وردی میں اپنے ابائی شہر زیلہ مان سہرہ جاتا تھا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھی لڑکیوں کے دل دھک دھک کرتے آگاست انیس سو نوے میں صدر غلام عیسیٰ خان نے وزیر آزم بے نظیر بھٹو کی حکومت فارق کرتے ہوئے غلام مصطفیٰ جتائی کو نگران وزیر آزم لگا دیا تو اس موقع پر ٹرپل ون برگیڈ کے انہار کپتان محمد سفدر اوان کو ان کا اے ڈی سی لگا دیا گیا کیپٹن سفدر نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور وہ پرائم نسٹر ہاؤس میں آ کر رہنے لگے بتایا جاتا ہے کہ کیپٹن سفدر کو جو علماری ملی وہ چند ہفتے پہلے تک بے نظیر بھٹو کے استعمال میں تھی جب نوجوان کیپٹن نے اس علماری کو کھولا تو انہیں سونے کے زیورات اور بھٹو فیملی کے فوٹو البام ملے یہ تمام اشیاں بے نظیر بھٹو تک پہنچا دی گئیں انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تمام اشیاں فوج کے ایک نوجوان کپتان کو ملی تھی کیپٹن سفدر بتاتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ بے نظیر بہت خوش تھی کچھ دن بعد اسی علماری سے ہیرے کی انگوٹھیاں ملیں کیپٹن سفدر نے وہ سمان بھی بے نظیر بھٹو کو واپس لوٹا دیا خیر نوے کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد میاں محمد نواز شریف پہلی بار ملک کے وزیر آزم بنے تو کیپٹن سفدر ان کے ایڈی سی بنے آپ اس فوٹوگرام میں نو منتخب وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کے پیچھے نوجوان کپتان محمد سفدر آوان کو دیکھ سکتے ہیں کیپٹن سفدر اور مریم نواز کی شادی کے حوالے سے ہمارے سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے دعوے کیے جاتے ہیں نون لیگی مخالفین کی زبانی تو کیپٹن سفدر مریم نواز کو فانس کر اسے استعمال کرتا رہا اور جب پانی سر سے گزرنے لگا تو نواز شریف نے مجبور ہو کر اپنی بیٹی کو سفدر آوان سے بیانے میں افیہ جانی اس حوالے سے گراج بھاگ کر شادی شادی سے پہلے حاملہ اور نہ جانے کیسے کیسے کہانیاں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں خود کیپٹن سفدر کا کہنا ہے کہ جب میں نواز شریف کا ایڈی سی ہوا کرتا تھا تو اس وقت میاں صاحب کی دونوں صاحبزادیاں پرائیم منسٹر ہاؤس گھومتی پرتی نظر آتی کیونکہ میں ایک پروفیشنل سولجر اور ٹرینڈ سولجر تھا تو یہی وجہ تھی کہ میرا کبھی بھی ان دونوں بہنوں سے کوئی انٹرڈکشن نہیں ہوا میں ایسی جورت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے باؤس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں نواز شریف نے خود میرے والد اسحاق مسرور سے ہمارے رشتے کی بات کی اور پھر نواز شریف کی بیالسویں سالگیرہ کے روز پچیس دسمبر انیس سو بیانوے کو مریم نواز کی کیپٹن سفدر سے شادی تیپ آئی شادی کے وقت دولن کی عمر اٹھارہ سال جبکہ دولہ ان سے دس سال بڑے تھے کیپٹن سفدر نے ایک موقع پر بتایا تھا کہ ہماری شادی کے بعد بیگم کلسوم نواز نے مجھے کہا مریم کے لیے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور سیاست دانوں کے گھروں سے کئی رشتے آئے تھے لیکن ہمیں امیر خاندانوں کی تلاش نہیں تھی ہمیں تو اچھے اور شریف لوگوں کی تلاش تھی تو ہم نے تمہیں منتخیب کر لیا نواز شریف کا دمات بنتے ہی کیپٹن سفدر پر سیاست کے دروازے کھلے پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک آور کے بعد کیپٹن سفدر کو بھی ملک چھوڑنا پڑا دوہزار سات میں پاکستان واپس آتے ہی انہوں نے ایک بار پھر سے سیاست میں انٹری کی دوہزار آٹھ میں چودری نصار علی خان قومی اسمبلی کے دو حلقوں سے ایم این نے بنے تھے انہوں نے ایک نشیست خالے کی تو یہاں زمنی الیکشن میں کیپٹن سفدر نے کامیابی حاصل کی اور پہلی بار ایم این نے بن کر پارلیمان تک پہنچے دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں کیپٹن سفدر اپنے آبائی علاقے مانسرہ میں این نے اکیس کا الیکشن جیت کر دوسری مرتبہ ممبر آف پارلیمنٹ بنے پنامہ کیس کا فیصلہ آنے پر کیپٹن سفدر بھی نا اہل ہوئے اور وہ اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں حصہ نہ لے سکے تام ان کے بھائی سجاد احمد آوان بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر ایم این نے بنے یاد رہے کہ کیپٹن سفدر کے ایک اور بھائی حاجی محمد طہر آوان بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں دوستو آپ نے کئی صحافیوں کو یہ دعویٰ کرتے سنا ہوگا کہ شریف فیملی کے جاتی عمرہ محل میں آپ کو کوئی ایک بھی کتاب نظر نہیں آئے گی وہ الگ بات ہے کہ محترمہ کلرسوم نواز مرہومہ نے جبر اور جمہوریت کے انوان سے کتاب تحریر کی تھی اور دوسری طرف ان کے دماد کیپٹن سفدر بھی ایک کتاب لکھ چکے ہیں جس کا نام ہے پردہ چاک کر دیا تاہم یہ بک ابھی تک پبلیش نہیں ہوئی ابھی چاند روز پہلے کیپٹن سفدر نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک موقع پر جنرل کمر جوید باجوا سے صحافیوں نے پوچھا سر ہم نے سنا ہے کہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا میں کیپٹن سفدر آپ کا سٹوڈنٹ تھا جنرل باجوا بولے ہاں وہ میرے پاس آٹھ مہینے پڑتا رہا ہے تب صحافیوں نے پوچھا اگر کیپٹن سفدر سرویس نہ چھوڑتا تو کیا ہوتا جنرل باجوا نے جواب دیا کیا ہوتا بجارہ میجر ریٹائر ہوتا یا زیادہ سے زیادہ کرنل ریٹائر ہو جاتا کیپٹن سفدر کو جب جنرلسٹ نے یہ بات کی تو کیپٹن سفدر سے رہا نہ گیا اور وہ کہنا لگیا جن کے استاد نالائک ہوں تو شگرد بھی نالائک ہی نکلیں گے کیپٹن سفدر اوان پاکستان میں دیندار حلقے کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں وہ قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ممتاز قادری زندہ آباد کے نارے لگواتے رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو کیپٹن سفدر کا ایک واقعہ سناتا چلوں میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے وزارت عظمہ کے دور میں پارلیمانی جلاس میں کہا تھا کہ قادیانوں سے متعلق ترمیم آئین سے ختم کر دی جائے تو ہمارے سارے کرزیں ماف ہو جائیں گے امریکہ ہماری ہاں کے انتظار میں ہے اور سارے کرزیں ماف کرنے کو تیار بیٹھا ہے اس موقع پر راجہ زفر الحق ڈٹ گئے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے تم میاں صاحب بولے نہیں وہ تو میں نے ویسے ہی کہا ہے آج سے چاند سار پہلے کیپٹن سفدر نے پارلیمنٹ میں قادیانوں کے خلاف تقریر میں قید آزم یونیورسٹی کے شعبہ فزیکس کو ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے مسموم کرنے پر احتجاج کیا تھا جب وہ ممتاز قادری زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگواتے رہے ہیں گزشتہ مہینے چناب نگر میں منعقد ہونے والی ختم نبوت کانفرنس میں کیپٹن سفدر نے پر جوش تقریر کی تھی تو دوسری جانب مریم نواز یہ موقف دے چکی ہے کہ ہم کیپٹن سفدر کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے کیپٹن سفدر اور مریم نواز کی بڑی بیٹی کا نام مہرون نساء ہے اس کے بعد ایک بیٹا محمد جنیز سفدر ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام مہنور سفدر ہے یاد رہے کیپٹن سفدر اور مریم نواز کی بڑی سابزادی مہرون نساء کی شادی اپنی والدین کی ویڈنگ انورسٹری کو یعنی پچیس دسمبر کو ہوئی تھی جس میں بھارتی وزیراعظم نرندر مودی بن بلائے مہمان تھے مہرون نساء کی شادی لاہور کے بڑے بزنس مین چودری محمد مونیر کے بیٹے راہیل مونیر کے ساتھ ہوئی مہرون نساء کے سسر چودری محمد مونیر پاکستان کے بڑے سیٹھوں میں شمار ہوتے ہیں جو فلیٹس ہوتل سمیت ایک بڑی تامیراتی کمپنی کے مالک ہیں کیپٹن سفدر کے داماد راہیل مونیر خاندانی بزنس سنبھالتے ہیں اور وہ اتحاد گروپ کے سی ای او ہیں کیپٹن سفدر کا بیٹا محمد جنیس سفدر لندن سے گریجوئیٹ ہے پچھلے سال اس کی شادی سابق شیئرمین نیب سیفر ایمان کی بیٹی ایشہ سیف سے ہوئی جس کی تصویر آپ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے جب کیپٹن سفدر سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے اور بہت زیادہ فضول خرچ کی گئی تو ان کا جواب تھا ہم صوفیہ کی اولاد ہیں ہمارے لاکھوں مرید ہیں گھر میں روز ایسا لنگر ہوتا ہے جو جنیس سفدر کی شادی میں ہوا ہے میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اردو الٹ سبکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر